ملکی سلامتی کی مجموع صورتحال کا جائزہ لیا تھا وزیر خارجہ نے آج قوم اسمبلی کو بتایا کہ افغان مسئلے کے حل کے لیے امریکی سوچ میں تبدیلی سے وزیر آزم کے اس موقف کی توسیق ہو گئی ہے کہ افغانستان میں قیام عام کا واحد حل سیاسی مذاکرات میں مصمد ہے دفتر خارجہ نے آج بھارت کے ڈپٹی ہائی کمیشنر کو طلب کر کے کنٹرول لائن پر بھارتی فوج کی جانب سے جنگ بندی کی براشتیال خلاف فرضیوں پر شدید احتجاج کیا ایران نے سعودی عرب کے ساتھ اختلافات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر آماد کی صاحب کی ہے پاکستان کی معروف آل راؤنڈر شاہد آفریتی کو قطر پریمیر ٹی ٹین کرکٹ لیگ کا برینڈ امبیسیڈر منتخب کیا گیا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جعوید باجبہ نے آج اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی ملاقات میں ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال اور پاک فوج سے مطالقہ پیشاورانہ امور کا جائزہ لیا گیا وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ریلوے کے اساسوں کے تحفظ اور سفر محفوظ بنانے کے لیے ہر ممکن کوششیں کی رائیں گی وہ آج اسلام آباد میں مین لائن ون منصوبے پر کام پر پیشرفت کے جائزہ اسلاس کی صدارت کر رہے تھے وزیراعظم کو مل ون منصوبے پر اب تک کی پیشرفت سے آگاہ کیا وزیراعظم نے منصوبے پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی وزیراعظم شاہم احمد قریشی نے آج قوم اسیمبلی کو بتایا ہے کہ افغان مسئلے کے حل کے لیے امریکی سوچ میں تبدیلی وزیراعظم عمران خان کے اس موقف کی توصیق ہے کہ افغانستان میں سیاسی حل سے ہی انقائم ہو سکتا ہے انہوں نے ایوان میں قائد حضر بے اختراف شہباز شریف کی طرف سے اٹھائے گئے نکات کا جواب دیتے ہوئے تسلیم کیا کہ افغان تنازع کے حل کے لیے پاکستان اور امریکہ کے خیالات میں مماسلت آسان نہ تھی انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کے حالیہ دورہ امریکہ نے اختلافات دور کرنے اور امریکہ میں متعلقہ فریقوں کے درمیان پاکستان کا نکتہ نظر پیش کرنے کا موقع پر اہم کیا دفتر خارجہ نے آج بھارت کے ڈپٹی ہائی کمیشنر گریب آلواریا کو طلب کر کے کنٹرول لائن پر بھارتی فوج کی طرف سے جنگ بندی موہدے کی بلاہشتیال خلاف فرضی پر سخت احتجاج کیا دوزشتہ روز نیزہ پیر سیکٹر کے دہات مندھار اور کرنی میں بھارتی فوجوں کی بلاہشتیال فارنگ سے ایک بے گناہ خاتون شہید جبکہ تین شہری شدید سخمی ہو گئے تھے کیلر سیکٹر کے گاؤں کچار میں بھی ایک بے گناہ شہری سخمی ہو گیا تھا دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے ایک بیان میں کہا کہ بھارتی فوج کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر شہری آبادی کو مسلسل بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنا رہی ہے وزیراعظم کے ترجمان ندیم افزلچن نے کہا ہے کہ سیاستدانوں کو جمہوری استحکام کے لیے مثالی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے آج اسلام آباد میں ایک سیمینار سے کتاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماضی کے مقابلے میں جمہوریت اب بہت مستحقم ہے جہاں اب بحث کا رخ عامریت اور جمہوریت کے درمیان مقابلے کے بجائے جمہوریت کے میار کی جانب منتقل ہو گیا ہے ذرائع بلاک کے بارے میں وزیراعظم کے معاملے خصوصی افتخار دورانی نے کہا ہے کہ دنیا وزیراعظم عمران خان کو اسلامی دنیا کے صفحے اول کے قائد کے طور پر دیکھ رہی ہے آج اپنے ایک ٹوئیٹ میں انہوں نے جرمنی کی ممتاز شخصیت کرسٹائن بیکر کی ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہیں عمران خان نے اسلام سے متعارف کرایا ہے چیف جسٹس آصف سعید خان خوصہ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں زیرہ التوہ مقدمات جلد نمٹائے جائیں گے انہوں نے یہ بات آج رات اسلام آباد میں فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں فوری انصاف کی فراہمی کے عنوان سے ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ چند ماہ پہلے سپریم کورٹ میں تیرہ ہزار مقدمات زیرہ التوہ تھے لیکن اب لاہور ریجسٹری میں صرف اکانوے اور پشاور ریجسٹری میں پانچ فوجداری مقدمات زیر التوہ ہیں جبکہ کراچی اور کوٹا میں کول فوجداری اپیل زیر التوہ نہیں ہے ایران نے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے اختلافات دور کرنے کے لئے تیار ہے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان عباس موسوی نے تہران میں ہفتہ بار پریس بریفنگ کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران دونوں ملکوں کے درمیان مسائل پر مذاکرات کے حوالے سے سعودی حکام کے مصفت اشاروں کا خیر مقدم کرے گا ایف پی آر کے جیرمن سید شبر زیدی نے ایف پی آر اور چین کے سٹیٹ ایڈمنسٹریشن آف ٹیکسیشن کے درمیان مفاہمت کی آداشت کا مصابدہ چینی ادارے کو بچوا دیا ہے پاکستان کے ممتاز آل راؤنڈر شاہد افریتی کو قطر پریمیر ٹی ٹین لیگ کا برینڈ ایمبیسیڈر مقرد کیا گیا ہے جو روان سال نومبر میں خلیجی ریاست میں کھیلی جائے گی ٹورنمنٹ میں چار سے چھے ٹیمیں شرکت کریں گی اور اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہراز ویڈیو سٹریمنگ بھی ملائے سکیچئے